بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مہم کہانی پلیس نوبل کو لائک کر دیجئے اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے چلتے ہیں نوبل طرف ایل یار بہت سنجیدہ ہو گیا نگار ویلکم اب کھل کر اس کی مخالفت کرنا شروع ہو چکی تھی اور اب اسے بھی سب ظاہر کرنا تھا بین انکل چلے گئے ہیں اس لیے ڈیٹ سمین کو یہاں لے آئے ہیں وہ بہت تحمل سے اپنا حصہ دباتے ہوئے انہیں سمین کے آنے کی وجہ بتا رہا تھا تو یہ اپنے نام نہات باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی دنیا میں اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں جہاں یہ اپنا منحوس چہرہ لے کر دفن ہو جائے کیوں بار بار میرے گھر میں آ جاتی ہیں وہ اس بار بہت زور سے چلائی تھی ان کے اس طرح چلانے سے وہ لوگ بھی متوجہ ہوئی گئے تھے بڑی ماں چلدی سے اٹھ کر وہاں آئی ان کے پیچھے پیچھے نیلم اور گھبرائی سی سمین بھی ایل یار نے ماتے پر سیکڑوں بل ڈال کر نگار کا بے تہاشا حصہ بھرے انداز کو دیکھا اور خود پر بہت ضبط کر رہا تھا وہ ورنہ دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ اپنی ممی سے پوچھیں کیا اپنی نفرت میں انہیں یہ بھی بھول گیا ہے کہ سمین اس کی بیوی ہے اور اس گھر پر اس کا بھی حق ہے اس طرح بولتی چلاتی وہ کہیں سے بھی ایک ویل مینر عورت نہیں لگ رہی تھی جیسی وہ ہمیشہ سے ظاہر کرتی تھی اس کا باپ ابھی زندہ ہے تو پھر اسے کہیں اور ٹھکانے کی کیا ضرورت پڑے گی فائق صاحب ان کے سارے جملے سن کر ادھر ہی آ گئے وہ اہل یار کے ساتھ ہی آئے تھے مگر مبین صاحب کی کال کی وجہ سے انہیں وہی رک جانا پڑا اور اسی وجہ سے انہیں یہاں پہنچنے میں ذرا دیر ہوئی تھی نگار کی چلانے پر بھی وہ متوجہ ہو گئے تھے اور ان کے آخری جملے سن کر بہت ہی نفرت سے بھرے تھے وہ اسی لیے وہاں آ کر انہوں نے پتھریلی آواز میں نگار سے کہا سگا باب بھی زبرستی کے بنائے گئے ٹھکانے پر قبضہ جمع کر بیٹھا ہوا ہے سارے بشرموں کا خاندان میرے اسی گھر میں جمع ہے نگار بہت ہی حکارت سے انہیں اور سمین کو دیکھ کر پھنکاری فائک صاحب کی پیشانی پر ہزار بل پڑ گئے تھے ادھر سمین کو عجیب طرح کی شرمندگی کا احساس ہوا تھا آنکھیں بھی نمسی ہو گئیں نگاہیں فوراں اہل یار کی سرخ ہوتی آنکھوں سے جا ٹکرائیں کون زبرستی رہ رہا ہے اور کون بشرموں کے خاندان سے ہے تم اچھے سے جانتی ہو لگتا ہے تمہیں پھر سے بتانا پڑے گا کہ میری کیا حیثیت ہے فائک صاحب ان کے مقابل میں کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑی لہجے میں بولے تمہاری حیثیت یہ ہے فائک مہین علی کہ تم ایک نہایت ہی گھڑیا انسان ہو اور تمہارا گھڑیا پن ایسا ہے کہ تم نے اپنی دو کوڑی کی بیٹی کو میرے بیٹے کے لئے استعمال کیا اس کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے بیٹے کو جال میں پھسایا اس کا سودا کیا ایک دلال کی طرح وہ بہت چپا چپا کر بہت ہی گری ہوئی بات بول رہی تھی ان کی ذات پر اتر آنے پر فائک صاحب کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں انہوں نے یہ سب سن کر سمین جیسے شرم سے زمین میں ہی گڑ گئی آنکھوں سے فوراں آنسو بھی کر گالوں پر لڑکے تھے نگار کی باتیں ایسی تھی کہ بڑی ماں کا دل کہا آج وہ انہیں تھپڑ ہی مار دیں وہ تانے دیتے ہوئے یہ بھی بھول رہی تھی کہ اس میں ان کے اپنے بیٹے کی ہی توہین ہے نیلم بہت خصے سے انہیں دیکھ رہی تھی اور اہلیار کا بس نہیں چل رہا تھا آج اپنے آپ کو ہی ختم کر دے ساری جھنجٹی ختم ہو جائے ساری کہانی مبین صاحب سے سن کر وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکا تھا ممی اہلیار دانت پر دانت جمائے انہیں دیکھ رہا تھا زمین کی بھیگی آنکھوں سے گرتے آنسو کا سوال پڑھ کر اب اسے چھپ نہیں رہا جا رہا تھا تم تو خاموشی رہنا اہلیار ہرگز ہمارے بیچ میں مت بولنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے نگار اس کی طرف موڑ کر اس کے اوپر بہت خصے سے دھاڑی تھی یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے اس طرح اسے حصے سے اسے حصے سے ٹوکا تھا وہاں موجود سب کے چہرے پر تاجب بھرے اثرات ابرے تھے وہیں اہلیار کے چہرے کا سرپن اور بڑھ گیا یس تم مت بولو اہلیار یہ میرے اور اس کے بیچ کا ہی معاملہ ہے اور میں ہی اسے ختم کروں گا فائق صاحب آنکھوں سے خون ٹپکاتے ہوئے نگار کو دیکھ رہے تھے انہوں نے اہلیار کو دیکھتی نگار کا وازو پکڑ کر اپنے طرف کھینچا تھا اور انگارے ورزاتے لفظوں میں بولنا شروع کیا آج بتا دو نگار کہ اگر میں گھٹیا ہوں تو تم اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور گری ہوئی عورت ہو جس سے اپنے مفاد کے لیے اپنے بیٹے کی خوشیاں تک کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی محبت کو برباد کرنا چاہا تم نے سمین کی جان تک لینی چاہیے نگار کے وازو کو تھامے تھامے وہ غرائے تھے بڑی ماں اور نیلم کو جیسے شوق لگا تھا سمین رونا بھول کر ستمے سے اہلیار کی شکل دیکھنے لگی اہلیار کی نگاہیں شرمندگی سے جھگ گئیں تو وہ اب سمجھی کیوں اہلیار اسے اپنے نگار سے دور رکھنا چاہتا تھا جھوٹ بلکل جھوٹ میں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تم تو ہمیشہ ایسے تھے اپنے جرم میرے اوپر ڈال دینا چاہتے ہو نگار نے اپنا بازو چھڑا کر سرے سے انکار کیا تھا اہلیار کا سر اور بھی جھگ گیا اس جھگڑے سے آج اس کے دل کے سو سو ٹکڑے ہو رہے تھے مجھے معلوم ہے تم یہی کہو گی اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو گی تم نے ہمیشہ نگار کی ہے مگر یہ تمہاری بھول ہے کہ تمہیں سب بے گناہ سمجھتے ہیں تمہاری اصلیت سب پر کھل چکی ہے پہلے بھی اور اب بھی میں اپنی بیٹی کے اوپر کبھی تمہارا ساہیہ بھی نہیں پڑھنے دینا چاہتا مگر تمہارے شوہر کی التجانے مجھے مجبور کر دیا وہ تمہیں ہارا ہوا دیکھنا چاہتا تھا تمہیں معلوم ہے زین نے سمین کا نکاح کیوں کروایا تھا صرف اور صرف تمہیں سزا دینے کے لیے وہ نوشی کا بدلہ تمہارے بیٹے سے اس کی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے بان کر لینا چاہتا تھا وہ نوشی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اگر وہ اس سے جان بھی مانگ لیتی تو وہ خوشی خوشی دے دیتا تمہارا بیٹا کیا چیز تھا اس نے اس کی محبت پر بیٹا جائدات یہاں تک کہ اپنی جان بھی لٹا دی ان کی حکارت بھری نظریں سچائی بتاتے ہوئے وہ غوراتے ہوئے بول رہے تھے نگار کو اب سعی مائنوں میں شاک لگا تھا اور بھی بتاؤں تمہاری حیثیت کیا ہے وہ ان کے چہرے پر جھکا آنکھیں ڈال کر زہر زہر بول رہے تھے زین کی نظر میں تم دو دو کوڑی کیا ایک کوڑی کی بھی نہیں تھی زبرستی کی شادی سے وہ نفرت کرنے لگا تھا تم سے اتنی نفرت کہ اس نے کبھی دل سے تمہیں بیوی کی بھی حیثیت نہیں دی محبت کی کیا دیتا صرف ایک عورت ہی سمجھا اور میری نظر میں تم ایک ایسی عورت ہو کہ کبھی میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں کوئی حیثیت دینے کا خیال چھو کر بھی نہیں گزرا تم مجھے عورت نہیں ہمیشہ ناغن نظر آتی ہو مجھے تم سے ہمیشہ گھن آتی ہے اور آتی رہے گی تم اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود بھی میری نظر میں اس عورت کی طرح رہیں جس پر میں نے کبھی ایک مرد بھری نگاہ ڈالنا بھی گوارہ نہیں کیا شوہر ہونا تو بہت دور کی بات ہے وہ بہت آہستہ آہستہ سے بولے تھے مگر وہاں موجود سب کے کانوں میں ان کے ہر جملے صاف صاف پہنچ رہے تھے اہلیار کے دل کو جیسے کسی نے مسئل دیا تھا یہ اس کی ماں کی نہیں اس کی بھی بیزتی تھی مگر وہ یہ بیزتی سہنے کے لیے مجبور تھا کیونکہ نگاہ کے جرم تلے وہ دب چکا تھا وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا احساس توہین سے نگاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا فائک نے نگاہ ہٹا کر انہوں نے باری باری سب کے چہرے کی طرف دیکھا تھا پھر ان کی نگاہ سامین پر ٹھہر سی گئی انہیں لگا جیسے وہ نوشی ہو اور اس پر ہس رہی ہو جیسے وہ کہہ رہی ہو دیکھ لو نگار تم ساری کوششوں کے باوجود بھی مجھ سے پیچھے رہ گئی کل بھی تم میرے ہاتھوں ہاری تھی آج بھی تم میرے ہاتھوں ہار گئی نوشی ان پر لگتار ہس رہی تھی اور نگار لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھو رہی تھی اوف ان کی خونی نگاہیں سامین ان کی نگاہوں سے بے انتہا خوف سدہ ہو کر نیلم کے پیچھے چھپنے لگی نگار اسے دیکھتے ہوئے جیسے در سے بلبلا اٹھی یوں سرعام اپنی بیزتی پر وہ زخمی ناغن کی طرح پھنکاری بڑا غرور ہے نا تمہیں اپنی بیٹی اور اپنی مری ہوئی بیوی پر نا تو آج میں دکھاؤں گی کہ میرا بیٹا صرف اپنی ماں کا ہے وہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گی تب تمہیں پتا چلے گا کہ کون کس پر تھوکتا ہے وہ جھٹکے سے اہلیار کی طرف مڑی وہ بلکل ساکھ کھڑا بس خود کو تماشا بنتا دیکھ رہا تھا تماشا تو بن ہی کیا تھا ہر کسی نے اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا اپنی اپنی نفرت کے لیے استعمال کیا اپنی انا کا پرچم بلند رکھنے کے لیے وہ آنکھوں میں بے تاثر سا انداز لیے نگار کو دیکھ رہا تھا اہلیار تم ابھی اور اسی وقت سمین کو طلاق دوگے ان کے اچانک اس بار اہلیار کے دل پر ایک ہنجر اور گڑا تھا سمین نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا تھا فائک صاحب نے ہونٹ بھینچ لیے نگار بس کرو کیا تماشا لگایا ہوا ہے شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے بڑی ماں تڑپ کے آگے بڑی اہلیار کے چہرے پر چھائے غموں کے احساس نے انہیں تڑپا دیا تھا وہ کیسے نہیں بولتی آپ بیچ میں مت بولیں یہ اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے آپ کی بیٹے کا نہیں اس لیے زبرستی کی داخل اندازی مت کریں پھپوہے پھپوہی رہیں ماں بننے کی کوشش مت کریں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بہت ہی بدتمیزی سے انہیں ٹوکا تھا اہلیار خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ دنیا میں اسے سب سے زیادہ چاہتی ہیں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں اور آج اس سے اس کی زندگی چھین لینا چاہتی ہیں اسی وقت سے اپنی ممی کی بیزتی کا بدلہ ان سے لوگے وہ اہلیار کی ہلال ہر حالت سے بے خبر فائک صاحب کو دیکھتے ہوئے فائک صاحب کو دیکھتے ہوئے زخمی ناغن کی طرح پھنکاری تھی سمن کی آنکھوں میں بے انتہا خوف چھلکا تھا دل کی دھڑگنیں رکنے لگے اس نے سہارے کے لیے نیلم کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام گیا وہ بیچاری خود حیران پریشان سی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کھڑی تھی فائک صاحب اب کچھ نہیں بول رہے تھے اب فیصلہ اہلیار کے ہاتھ میں تھا وہ جو چاہے کریں وہ بھی اب دیکھنا چاہتے تھے محبت پھر کیا کرتی ہے اہلیار کیا کہا میں نے تم سے طلاق دو اس لڑکی کو انہوں نے ساکھ کھڑے اہلیار کا بازو ہلا کر بہت غصے سے اسے دیکھا کیوں وہ بولا تو بہت زرد آواز تھی اس کی کیوں انہیں شاک لگا اہلیار کے جواب پر وہ چلائیں تمہاری ماں کی بیزتی کا رہا ہے یہ شخص زندگی بھر اس نے مجھے تڑپایا میری یہ حیثیت ہے اس کے آگے اور تم کہتے ہو کیوں تمہیں اپنی ماں کی پرواہ نہیں ان کی عزت کی کوئی احساس نہیں آج تمہیں ان کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کے غرور کو توڑ کر اپنی ماں کے اتنے سالوں کے سبر کا انعام دینا ہے اسے مزہ چکھا دو کہ تم اپنی ماں کے لئے کیا کر سکتے ہو وہ جو کچھ بول رہی تھی فائق صاحب مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہے تھے سمین کا دل کہا ان کا موں نوچ لے جو اپنے آپ کو مظلوم اور اس کے بابا کو ظالم ثابت کر رہی تھی یہ آپ دونوں کا میٹر ہے میں کچھ نہیں کر سکتا بہت سالوں پہلے آپ نے مجھے یہی کہہ کے چپ کر دیا تھا نا ممی جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ دونوں نورمل ممی ڈیڈ کی طرح کیوں نہیں ہیں کیوں آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت سے پیش نہیں آتے تو آپ نے ہی مجھے چپ کروا دیا تھا یہی کہہ کرنا کہ یہ ہمارا پرسل میٹر ہے یا بیوی کے پرسلز میں دخل اندازی مت کرو تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں تو آج مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں اپنے درمیان وہ بہت ہی تحمل سے انہیں سب یاد دلا رہا تھا نگار اور بھی بھڑک گئی ایل یار وہ اور معاملہ تھا یہ میری عزت کا سوال ہے تمہیں سمین کو طلاق دینی ہوگی سب ایسے کھڑے تماشاں دیکھ رہے تھے جیسے سب کو سام سنگیا ہو طلاق دینے کا حق صرف میرے پاس نہیں ہے دینے کا حق میرے پاس نہیں ہے وہ اب بھی بہت تحمل سے سب برداشت کرتے ہو ایک کہہ رہا تھا ہی سارے حق تمہارے پاس ہے تم جھوٹ بول رہے ہو تم ابھی کے ابھی اسے طلاق دو ابھی کے ابھی ورنہ نگار اس بار انگلے اٹھا کر بولی ورنہ کیا ایل یار کی آنکھوں کی سرکی بڑھی تھی اس بار تمہیں اپنی ماں اور بیوی میں سے ایک کو چننا ہوگا وہ ہو رائی آپ کیا سمجھتی ہیں آپ مجھے اس دھمکی سے کنوینس کر لیں گی اور میں آپ کی مان جاؤں گا سامین کو کبھی طلاق نہیں دوں گا نو نیور کبھی نہیں مر جاؤں گا تو بھی نہیں ایل یار کے اڈل ارادے کا اس کے آواز سے ہی پتا چل رہا تھا نگار کی آنکھیں پھٹ گئیں اور باقی سب کے چہرے پر سکون چھا گیا ایل یار میں خود کو مار ڈالوں گی اگر تم نے نہیں تم نے سامین کو طلاق نہیں دی تو اپنی بات بنوانے کے لئے نگار کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار تھی سامین کا دل ڈر کر سکرنے لگا میں سامین کو طلاق نہیں دوں گا بلکہ اس پر کوئی نہیں مرے گا نہ آپ نہ سامین اس پر میں خود ہی آپ دونوں کی زندگی سے نکل جاؤں گا ہمیشہ میری ہی ذات آپ لوگوں کے بیچ جھگڑا بنتی ہے نا تو میں چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لئے میری وجہ سے سارے جھگڑے ہیں نا تو میں ہی ختم ہو جاؤں اس پر وہ اپنے غم اور غصے سے پھٹ پڑا تھا کہ ایک بارگی نگار کا دل بھی تڑپ کیا سامین نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا وہ اب بھی نگار سے بہت ٹوٹے لہجے میں بول رہا تھا کوئی یوں سودا کرتا ہے اپنی اولاد کا جیسے میرے ماں پھپ نے میرا کیا ڈیڈ نے اپنی انا کی تسکین کے لئے اپنے انتقام کے لئے میرا نکاح کروایا اور آپ اپنے بدلے کے لئے مجھ سے میری محبت چھین لینا چاہتی ہیں مجھ سے طلاق دلوانا چاہتی ہیں آپ لوگ بتائیں میری کیا حیثیت ہے کوئی اوقات ہے آپ لوگوں کی نگاہوں میں درد سے اس کی آواز نم ہو رہی تھی بچپن سے میں پستا رہا ہوں ممی جو ایک نفرت محبت کی جنگ کے بیچ زبرستی دنیا میں لائے گیا اور اب بھی اس بچے کے جوان ہونے کے باوجود بھی اس جنگ میں میرا ہی استعمال ہو رہا ہے ہر کوئی مجھے اپنے اپنے مفاد کے لئے استعمال کرتے ہوئے اپنی جنگ کی بازی میں میرے ساتھ کھیل رہا ہے میری خواہش میری خوشی کی پرواہ ہے کسی کو اس کی درد میں ڈوبی آواز اور حقیقت بھری باتیں فائق صاحب کی نگاہیں جھگ گئیں اہلیار کے غم سے بولنے پر انہیں اندر ہی اندر پشتانے پر مجبور کیا تھا زندگی چھیننا چاہتی ہے نا تو پھر ٹھیک ہے میں ہی چلا جاتا ہوں سب کے درمیان سے نہ میں رہوں گا نہ کوئی انتقام ہوگا نہ کوئی مقصد اس بار وہ برداشت نہیں کر سکا تھا وہ غصے اور درد سے بولتا چلا گیا سب کے سب اپنی جگہ پر ساخت ہو گئے سمین کے دل میں جیسے کسی نے چھوڑی چلا دی ہو وہ اہلیار کی تڑپ پر تڑپ اٹھی اور اسی تڑپ نے جیسے اسے سب کی موجود کی بھلا دی تھی وہ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے نیلم کے پاس سے تقریباً دوڑ کر اہلیار کے گلے سے آ لگی مجھے معاف کر دو اہلی آئی ایم سو سوری میں بھی تمہاری گنے گار ہوں میں بھی انہی لوگوں کی طرح ہوں جو ہمیشہ تم سے اپنا حق سمجھ کر محبت وصول دی رہی ہوں تمہارے جیسے اچھے بندے کے لیے ہم سب ڈیزرف نہیں کرتے تھے مگر پھر بھی اہلی آئی لیو یو سو مچ مجھے معاف کر دو مجھے چھوڑ کر مت جانا میں بہت بری ہوں بہت بری مگر پھر بھی مجھے معاف کر کے میرے پاس رہوں میرے ساتھ اہلیار سے پوری قوت سے لپتی وہ بری طرح سے روتے اس سے انتجا کر رہی تھی اہلیار کے دل میں جلتی آگ پر جیسے کسی نے پانی ہی ڈال دیا ہو سمین کے ایسے رییکشن کی اسے امید نہیں تھی اپنی محبت پر اسے ناز ہوا تھا ایک سمین ہی تو تھی جو اسے سمجھ سکتی تھی ایک سمین ہی تو تھی جو اسے سمجھ سکتی تھی وہ بھلے وہ بھلے نادان سی مگر ہمیشہ اسے خالص محبتی سوپی تھی وہی ہے جو بغیر کسی فائدہ گیا اسے ہمیشہ ٹوٹ کر چاہے گی سمین کو سمیٹ کر اس نے سکون سے سکون سا محسوس کیا تھا مجھے معاف کر دو اب کا بی بی تم سے ناراض نہیں رہوں گی وعدہ تم سے بہی ساپ محبت کروں گی مجھے اپنے ساتھ ہی لے چلو چاہے وہ موت ہی طرف کیوں نہ ہو اپنا چہرہ اس کے سینے سے ہٹا کر اس نے اہلیار کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی ہتے لیوں میں بھر لیا کبھی تم سے نہیں لڑوں گی کبھی تم سے کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی ہمیشہ تم پر اعتبار کروں گی بس مجھے چھوڑ کر مت جانا وہ روتے ہوئے بہت معصومیت سے وعدہ کر رہی تھی بڑی ماں اور فائق صاحب بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے نیلم کی بھی آنکھیں نم تھی دیکھ تو نگار بھی رہی تھی مگر ایک بدھ کی طرح اہلیار کے الفاظوں سے جو دل میں مامتہ جاگی تھی وہ سمین کے اس طرح سے لپٹنے اور اظہار محبت کرنے سے کہیں دور جاس ہوئی وہ اب اہلیار سمین نہیں نوشی اور زین بن گئے ان کے لیے نفرت بھڑک گئی تو میں چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا کبھی بھی نہیں اہلیار سنجید کی مگر محبت سے اس سے بولا اور اسے پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا وہی تو تھی اس کے دل کا سکون دل کا قرار واہ بھئی واہ آج پتہ چل گیا حسن کے دام کیا کیا رنگ دکھا سکتے ہیں نگار نے اگدم ستن سے کہتے ہوئے تالی بجائی تو سمین کو سینے سے لگائے ہوئے اہلیار کے چہرے پر پھر سے سختی چھا گئی اب نگار دوسرا تماشا کرے گی یہ سوچ کر وہ اور بھی سنجیدہ ہو گیا نگار جتنے تماشے سب کو دکھانے تھے دیکھ لیے سب نے اہلیار اور سمین کے لئے فائق صاحب اس پر بہت ہی تحمل سے ان سے بولے تھے گھر کے ملازمین جمع ہو گئے تھے اور وہ اب نہیں چاہتے تھے اہلیار کے جذبات پھر بھی جذبات پر کوئی ضرب لگے اس لئے مسئلہت کے لئے انہوں نے یہ سب ختم کرنا چاہا اہلیار نے ایک بار اپنی سگی ماں اور ایک بار اپنے اس ڈیٹ کو دیکھا انہوں نے صرف اس کے لئے کئی قربانیاں دی تھی اور آج پھر وہ جھک رہے تھے تماشے تو اب لگیں گی اور کیا شان سے لگیں گی ذرا اپنی بیٹی کی بھی تو بے شرمی دیکھو کیسے میرے بیٹے سے گلے لگ کر عشق کا اظہار ہو رہا ہے وہ تن سے سمین کو تن سے سمین کو دیکھ رہی تھی سمین شرمدہ سی ہو کر دور ہٹنے لگی مگر اہل یار نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے لگا لیا سمین کو جیسے ہمت مل گئی تھی جب اس کی محبت اس کا عشق ہر لمحے ایک چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اسے ڈردنے کی کیا ضرورت وہ اس کی بیوی ہے ان کے بیٹ جائز رشتہ ہے شرمدگی کی کوئی چیز نہیں وہ نیڈرسی ہو گئی وہ ایسا عشق اور ہو ہی کیوں جو لڑکی رخصتی سے پہلے ہی اپنا جسم ایسے عشق پر لٹا دے وہاں لڑکا تو ایسے ہی دیوانہ ہوگا اوف ان کی اتنی گھڑیا باتیں سمین کا چہرہ مارے احانت کے سرک ہو گیا وہ کیسے گری ہوئی باتیں کر رہی تھی اہل یار نے جبڑے بھینچے ممی اتنی گری ہوئی باتیں کریں گی اس سے معلوم نہیں تھا نگار زبان سمحال کے بات کرو فائق صاحب بھڑ کے تھے اچھی تربیت کی تھی اس کی ممی نے جیسی وہ خود تھی ویسی ہی پروریش کی اس نے وہ جو بولی تھی سمین کو شرم کے ساتھ ساتھ تاجب بھی ہوا تھا اس کی ممی کا یہاں کیا ذکر انہوں نے کب اس کی تربیت کی ممی آگے آپ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گی ایک لفظ بھی نہیں ایل یار اس بار انچی آواز میں ان سے بولا تھا میں بولوں گی اور ہزار بار بولوں گی اپنی ماں کی طرح اس سے بھی اپنی جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تھی ماں نے میرے شوہر اور بیٹی بیٹی نے میرے بیٹے کو نگار اس سے آگے وہ بول نہیں پائی تھی فائق صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور نگار کا موں گھوم گیا وہاں ایسا سنناڑا چھا گیا کہ کسی کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی میری نوشی کے بارے میں ایسی گھٹیاں باتیں کرنے کی وہ پاک تھی بلکل خالص ذہن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کی پاکیزگی کا گواہ میں خود ہوں اور میری بیٹی اس سے بھی زیادہ پاکیزہ پاک کیونکہ اس کی تربیت اسی نوشی نے کی جو خود پاکیزگی کی مورت تھی جو وفاؤں سے گندی ہوئی تھی فائق صاحب دھارے تھے وہ سب برداشت کر سکتے تھے مگر نوشی کے کردار پر اب کوئی حرف پرداشت نہیں کر سکتے تھے یا ان کے دل کا ناسور تھا وہ جتنی پاک و معصومتی اتنی ہی اسے بد کردار ثابت کر کے اسے سزا دی گئی وہ نگار کو یوں دیکھ رہی تھے جیسے آج اسے مار ہی ڈالیں گے تم اب بھی چپ رہو کہ ایلی نگار نے اپنا آخری آسا پھیکا تھا آسا پھیکا تھے